اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد بریزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل یہ پرسو جو کہ سانیہ سیالکورٹ پیش آیا ہے کہ وہاں پر ایک سیرین کے شخص تھا جس کو ملک کے قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے غصاکی کی تھی اور ساتھ یہ بھی خبریں چاہ رہی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ذاتی معاملات تھے جس کی وجہ سے اس شخص کو قطر کر دیا قطر کرنے کے بعد پھر اس کو غصاکی رسول کا رنگ دے دیا تو ان لوگوں کو کافی زیادہ تداد میں وہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں وہاں پر کچھ لوگ تھے جو کہ اس کو قطر کرنے کے بعد لبائک یارسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے جس پر بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ لبائک والے کیا کر رہے ہیں تو اس پر تاریخ لبائک پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا گیا کل آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ تاریخ لبائک پاکستان نے یہ پورا اعلان کیا ہے کہ ہمارا ان شخصوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں جب تاریخ لبائک پاکستان کسے قانون کو نہیں توڑتی تو یہ کیسے توڑ سکتے ہیں جب پاکستان کے اندر قانون موجود ہے تو ہم ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں اسی حوالے سے انشاءاللہ آج دس بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر ڈاکٹر علامہ محمد شفیق ابنی صاحب وہ گفتگو کریں گے اور ساتھ باقی بھی مکتبہ فکر کے جو علماء اکرام ہیں وہ موجود ہوں گے اور برخصوص مفتی مونیبو رحمان صاحب وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے تو یہ گفتگو جیو نیوز پر دس بچ کر پانچ منٹ پر آج رات پی ایم دس بچ کر پانچ منٹ پر ابھی یہ گفتگو شروع ہوگی تو تمام دوست اس گفتگو کو ضرور سنیں اور آگے زیادہ سے زیادہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دے تاکہ سارے لوگ اس گفتگو کو ضرور سنیں وہ سانیہ سیارکوڈ کے حوالے سے وہ گفتگو ہوگی جس میں مفتی مونیبو رحمان صاحب اور باقی مقادمہ فکر کے جو علماء اکرام ہیں وہ بھی ہوں گے اور بلخصوص ڈاکٹر علامہ محمد شفیق ابنی صاحب تحریک لبائک پاکستان کے پلینٹ فارم سے ہوگے لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم